ویسے روحان تم نے اپنی روزتی کا حق ادافر دیو تم منہ کے بھائی ہو تو میرے بھی بھائی ہو میں تمہیں ایسے کہنے پر شکل ویسے سچ کہوں اپنوں سے گھر والوں سے دور رہنے کے بعد مجھے گھر کی اہمیت کا احساس ہو گیا مجھے بے انتہا دکھ ہے کہ میں نے پیار کرنے والوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہم سن لو کم از کم تمہیں تو یہ احساس ہوا کہ پیار کرنے والوں کے ساتھ برا نہیں کرتے پیسے برا دو تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوں گا کیونکہ گھر میں تمہیں بھلایا جا رہا ہے اور تمہارا شد سے انتظار کیا جا رہا ہے really yeah guys let's have coffee now پیسے what a dance you are تمہیں بتا ہے خوشی کے موقع پہ coffee نہیں آئسکریم کھائی جاتی ہے you have ice cream we'll have coffee you're back home you're not happy let's go oh oh شکر ہے آپ کے چہرے پہ مسکرہ تو آئی کتنے دنوں بعد مسکرہی ہیں آپ فلک آپ اس گھر کی اور ہمارے دل کی روشنی ہیں ایک بات کا خیال رہے لو چھنڈنگ نہ ہو تو بہتر بس بھی کر دیں آپ بھی خوب بناتے ہیں ہم نے کیا بنانا ہے ہم بشارے تو خود بنے ہوئے ہیں آپ کے خالے پھر پیسے زمران ایک بات ہے فارس کے آنے سے آپ میں بھی بہت اچھا اثر ہوا ہے آپ اب وہ باتیں بھی کرنے لگیں جو آپ پہلے بھول گئے تھے حافظ فلک فارس کے لوٹنے سے ایسا لگتا ہے جیسے دوبارہ جی miał میں اب تو بس یہ دعا ہے کہ اسد بھی سنبھل جائے وہ کم از کم بیوی بچوں کا خیال رکھیں soldね آپ زیادہ سوچا مت کریں اسد پہ اچھا ہے بہت اچھا ہے بس اسے تھوڑا سنجھانے کی ضرورت ہے ملک بیگم یہ عمر سنجھانے کیلئے سمجھنے کی ہے چلے خیل کھانا ہوا نہ کھا لیتا اچھیک ہے میں کھانا لگاتا ہوں پارس تمہیں گھر میں دیکھ کے سب بہت خوش ہیں آپ سب کی چھوڑیں مجھے اپنی بتائیں آپ بھی خوش ہیں یا تمہیں مجھے ہی اپنا نہ سمجھتا ایک بات بتاؤ ہادیہ بابی پہلے میں واقعی عرصے سمجھتا تھا لیکن میرے جانے کی بات آپ لوگ نے جس طرح میرے دعائیں کی ہی مجھے آدل و شدرے نے بتایا تھا اس وقت سے میں اپنے آپ کو بہت پلا کر کر رہا ہوں پارس گھر کے لوگ دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوں ایک پی اٹھل جائے تو دیوار گر جائے واہو جینئیس بھاوی میرے جانے کے بات تو بہت امپروومنٹ آگئی ہے خیر میری چھوڑو تم یہ بتاؤ تم ابھی بھی لائبہ سے شادی کے خواب دیکھ رہے ہو یا حالانکہ حالانکہ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوگا حادیہ بھاوی ابھی آپ اتنی اچھی باتیں کر رہی ہیں یہ ایک دم سے آپ کو کیا ہوگیا دیکھیں بھاوی آپ مجھ سے بڑی بھی ہیں اور اکل ماندی آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں اور جب تک دل دھڑکتا رہتا ہے یہ معاملے کہاں ختم ہوتے ہیں یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں مگر میں تھنکیتر کی دلیا میں رہتا ہوں جس کی وجہ سے دکھ اور پریشانیاں ہوں اسی سے تو نہیں کرتا شادی ارے آپ ٹینشن کیوں لے رہی ہیں میرا مطلب میں ابھی نہیں کرتا لیکن ایونچلی تو میں لائبہ سے شادی کروں اگر لائبہ نہیں تو کوئی نہیں کم ات کم یہ آپشن تو ملی کہ اگر لائبہ سے نہیں تو تم کسی سے نہیں کرو یہ تو سمجھے کہ تم بازیت ہو ہاں مگر آپ بہتا ہے بہتا ہے لائبہ بہتا ہے جیسے ابھی میں پورا نہیں کر سکتا لیکن اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا ہم دیکھتا سکتا ضرور دیکھو میں چلتا ہوں گوڈنائٹ سوئی دریمز سوئی دریمز بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے ہاں 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 باقی کام بھی تمہیں دیکھنے پڑیں گے دیپلومسی ہوئی نا بلکل نہیں آدیا تم اپنی سوچ کر نظریہ بڑھ لو محبت میں کوئی آرگیمنٹ نہیں ہوتی محبت تو صرف محبت ہوتی ہے بابیس اچھا سنو وہ مینہ کو بھی دیکھ لینا کہیں کوئی اُلٹے سیدھے کپڑے نہ پہن لے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں مینہ تم تیار نہیں ہوئی اور یہ سب کیا ہے یہ سب میری کپڑے ہیں کیا کروں میں بہت پریشان ہوں لیکن کیوں کیونکہ یہ سب پرہانے کپڑے ہیں میں نیا کوئی بھی نہیں ہیں بابی جان نے کہا بیتا کہ وہ لے کے آئیں گی لیکن مینہ کپڑوں کے نئے پرہانے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے تمہیں تو اپنے آنے والے اس نئے وقت کے بارے میں سوچنا چاہیے جو بہت خوبصورت ہوگا اور پھر ایک بار بات پہنے ہو جانے تو پھر دیکھنا کتنے نئے کپڑے بنتے ہیں روز میاں ڈریس میں نا ہم لیکن روحان کو چاہیے تھا نا کہ وہ ایک ڈریس تو بھی پسند کا پھیج دیتا میں نا ایک کام کرتا ہوں آج میں تمہیں خود تیار کریں گی ہم میں اب یہ سپائیڈر نا کہا تھا اچھا ہم نے یہ بتاؤ کہ بچوں بچوں کو کیک پسند ہے ہم کیک تو مرک